میں نے ان کے سامنے ایک حدیث پیش کی جس میں صاف دکھا ہوا ہے کہ حضرت عائشہ جو ہے وہ پیوپرٹی تک پہنچی ہی نہیں تھی وہ گڑیاں سے کھیلتی تھی وہ بچیوں کے ساتھ کھیلتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جس سے صاف ثابت ہو گیا کہ نہ حضرت عائشہ منٹلی میچور تھی اور نہ ہی وہ فیزیکلی میچور ہوئی تھی نہ منسلیشن انپوش کارٹ ہوا تھا السلام علیکم گائز کیسے ہیں آپ لوگ تو آج کل یہ آرگیومنٹ بہت زیادہ اچھالا جا رہا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ منٹلی میچور نہیں تھی شادی کے لیے پرپیر نہیں تھی کیونکہ وہ ڈالز کے ساتھ کھیلا کرتی تھی اور جو بھی ڈالز کے ساتھ کھیلتی ہو وہ تو ایک وومن ہو ہی نہیں سکتی سپوزیڈلی تو ایک بچی ہی ڈالز کے ساتھ کھیل سکتی ہے تو حضرت عائشہ جو ہیں وہ جوان نہیں تھی تو آج اس آرگیومنٹ کی ہی انشاءاللہ ہم دھجیاں اڑائیں گے اس سے پہلے ہم سٹارٹ کریں میں آپ کو پرانے لوگوں کی لائف کا ایک بریف کانٹیکس دے دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ ہم کس چیز کو ڈسکس کرنے والے ہیں اور اس سمیں حالات کیا تھے تو ہسٹورینز ہم لوگوں کو بتاتے ہیں کہ پرانے میڈیویل پیریٹ کے لوگ جو ہیں وہ تہرہ چودہ سال کی ایج میں شادیہ کر لیتے تھے جیسے ہی وہ لوگ پیوبرٹی کو ہٹ کرتے تھے وہ ہی ان کی ایج ہویا کرتی تھی میریجز کی اور کچھ چرچز نے سات سال کی ایج میں میریجز علاو کی ہوئی تھی اور دنیا کے آلموسٹ ہر کونے میں پہلے جلدی ہی شادیہ ہویا کرتی تھی اور زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے ہم کو نوبیل پرائز وینر ربندرنات ٹیگور زیادہ تر انڈینز ربندرنات ٹیگور کو جانتے ہی ہیں تو انہوں نے کتنے سال کی لڑکی سے شادی کی تھی ویل کچھ سورسز کہتے ہیں دس یئرز اور کچھ کہتے ہیں نو سال تو کیا ربندرنات ٹیگور بی جن کی انڈینز ہی تنی ریسپیکٹ کرتے ہیں پیڈو فائل تھے ویل نو افکورس نو اس سمیں لوگ جلدی ہی شادیہ کرتے تھے لیکن ایسا کیوں کرتے تھے پرانے سمیں کے لوگ کیوں وہ لوگ جلدی شادیہ کرتے تھے ویل اس کی وجہ ہے اس ٹائم لوگوں کی عمرے کم ہویا کرتی تھی پرانے سمیں کے لوگ کیول 25 سے 35 سال ہی جیا کرتے تھے یہ چارٹ دکھاتا ہے کہ کیسے پرانے لوگوں کی ایجز عمرے کم ہویا کرتی تھی پھر جیسے جیسے ہم لوگ موڈرن ایرا کی طرف آئے لوگوں کی عمرے بڑھنا سٹارٹ ہو گئی انیدر ڈیٹا شوز کے پرانے سمیں میں گلوبلی عمرے کیول 25 سے 35 سال ہویا کرتی تھی یعنی پرانے لوگوں کی ایوریج لائف ایکسپیکٹینسی کیول 25 سے 35 سال ہویا کرتی تھی تو اب سمجھ آیا آپ کو کہ کیوں پرانے لوگ جلدی شادیا کرتے تھے اس کی وجہ یہی ہے کہ پرانے لوگوں کی ایوریج لائف ایکسپیکٹینسی کیول 25 سے 35 سال ہویا کرتی تھی تو لہٰذا ان کو میریجز بھی پیوبرٹی کو ہٹ کرتے ہی کرنی پڑا کرتی تھی کیونکہ ان کی عمرے زیادہ نہیں تھی اور بات صرف یہی تک نہیں ہے پرانے زمانے میں بچوں کی جو موتے ہویا کرتی تھی وہ بھی 50% ہویا کرتی تھی جی ہاں یہ بھی کئی ساری انڈیپرنڈنٹ سٹڈیز نے ہم کو شو کیا ہے کہ پرانے سمجھ میں لوگوں کی بچے جو ہویا کرتے تھے ان میں سے بہت سارے تو اپنی زندگی کے پہلے سال میں ہی مر جایا کرتے تھے اور اراؤنڈ 50% جی ہاں 50% پندرہ سال کی ایج سے پہلے ہی مر جاتے تھے یعنی اگر کسی شخص کے دس بچے تھے پرانے سمجھ میں تو ان میں سے پانچ بچے تو پندرہ سال کی عمر سے پہلے ہی مر جایا کرتے تھے تو اسی وجہ سے آپ لوگ سنتے ہوں گے کہ پرانے سمجھ میں لوگوں کے بچے زیادہ ہویا کرتے تھے سات آٹھ دس بچے ہویا کرتے تھے تو اس کی وجہ یہی ہے کہ پرانے سمجھ کے لوگوں کے بچوں کی موت ہو جایا کرتی تھی اسی وجہ سے ان کو زیادہ بچے پیدا کرنے پڑا کرتے تھے تو یہی وجہ ہے well اب سوال یہ آئے گا کہ کیوں پرانے زمانے میں عمرے لوگوں کی کیول 25 سے 35 سال ہویا کرتی تھی کیوں لوگوں کے اتنے زیادہ بچے مر جاتے تھے well اس کا آنسر ہم کو کئی ساری پیر ریویوڈ جنرلز اور ایکسپرٹس کے آرٹیکلز میں مل جائے گا کیونکہ پرانے زمانے میں کوئی میڈیسنس نہیں تھی کوئی ویکسینس نہیں تھی کوئی میڈیکل ایڈوانسمنٹس نہیں ہوئی تھی کوئی انٹی بائیورٹکس ہم نے نہیں بنائی تھی کوئی انفیکشن کے انجیکشنس کچھ نہیں تھا لوگ اور انفینٹس جو ہیں وہ انفیکشن سے مر جایا کرتے تھے اور چھوٹے چھوٹے مرز بینا میڈیسنس کے بڑے بن جایا کرتے تھے اور اسی وجہ سے وہ لوگ جلدی انتقال کر جایا کرتے تھے اور بچے بھی جلدی انتقال کر جاتے تھے کیونکہ ان کو جو ضروری دوائیاں ویکسینس ہیں وہ نہیں ملا کرتی تھی اسی وجہ سے پندرہ سال سے پہلے ہی پچاس پرسینڈ بچے مر جاتے تھے آج آپ بیمار پڑتے ہیں تو آپ فوراں جا کے ڈاکٹر سے دوائی لیاتے ہیں اور آپ کچھ ہی سمیں میں ٹھیک ہو جاتے ہیں لیکن اس سمیں ایسا کچھ نہیں تھا وہ لوگ بیمار تھے تو ان کے پاس کچھ کام چلاو دوائیاں ہی تھی جن کی مدد سے وہ صرف کچھ سمیں تک سروائیو کر پایا کرتے تھے اور جو سروائیو نہیں کر پایا کرتے تھے وہ مر جاتے تھے اسی وجہ سے اس ٹائم پر پندرہ سال کی عمر سے پہلے ہی 50% بچے مر جایا کرتے تھے تو اسی وجہ سے پرانے سامنے میں جلدی شادی کرنا socially morally acceptable تھا اور تو یہ سب جاننے کے بعد اگر کوئی بھی اسلاموفوب اب حضرت عائشہ کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میریج پر سوال کرے گا تو وہ ایک فیلسی کمٹ کر رہا ہوگا اسے کہتے ہیں پریزنٹیزم یہ فیلسی کہتی ہے کیونکہ آج یہ چیز اچھی کنسیڈر کری نہیں جاتی کہ جلدی شادی کری جائے تو پاسٹ میں بھی یہی رول ہوگا تو پاسٹ میں اگر کوئی جلدی شادی کرتا ہے تو اٹمینز کہ وہ ایول شخص ہوگا اس کو کہتے ہیں پریزنٹیزم آپ اپنے مارڈن سٹینڈرٹ سے مارڈن محول سے پرانے لوگوں کو جج نہیں کر سکتے کیونکہ ان لوگوں کا محول کیسا تھا یہ آپ کو آئیڈیا نہیں ہے اور یہ ہم جانتے ہیں اب کہ پرانے لوگوں کا محول الگ تھا ان کی عمرے الگ تھی اور ہمارا محول الگ ہے ہماری عمرے زیادہ ہیں اور ہمارا محول الگ ہے تو اسی وجہ سے پاسٹ کے لوگوں کو ایول کنسیڈر نہیں کیا جا سکتا اگر کوئی شخص بھی کوئی اسلاموفو بیے کرتا ہے تو وہ پریزنٹیزم فیلسی کمٹ کر رہا ہے تو پرانے سمیں میں ایوریج لائف ایکسپیکٹینسی کیول پچیس سے پہتیس سال تھی پرانے سمیں میں انفینٹ مورٹیلٹی ففٹی پرسنٹ تھی پندرہ سال کی عمر تک ففٹی پرسنٹ بچے مر جاتے تھے اور اس کے بعد دیر وز نو میڈیسن ہیلتھ کیئر ہسپٹلز کچھ نہیں تھا چھوٹے چھوٹے مرد بینہ دوائیوں کے بڑے بن جایا کرتے تھے انفیکشنز ہو جایا کرتے تھے اور وارس وغیرہ میں اکثر جانے جایا کرتی تھی تو اسی وجہ سے ان لوگوں کی مجبوری تھی کہ جلدی ہی شادیا کری جائیں کیونکہ اگر انہوں نے جلدی شادیا نہ کریں تو وہ لوگ پھر بیمار ہو جایا کرتے تھے اس کے بعد پھر پچیس سے پہتیس سال کی عمر تک ان کی دیتھ ہو جایا کرتی تھی تو اسی وجہ سے وہ لوگ جلدی شادیا بھی کرتے تھے تو اب آپ کو ایک بریف کانٹیکس مل چکا ہے کہ پرانے سامنے میں کیا ہوتا تھا اب چلتے ہیں آڈم سیکر کے کلیم کی طرف کلپ سنیے اس حدیث کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ کہا جا رہا ہے کہ حضرت آئیشہ فرما رہی ہیں کہ وہ کھیلا کرتی تھی گھڑیوں کے ساتھ ڈالز کے ساتھ گھڑیوں کے ساتھ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پریزنس میں اور اس وقت ان کی گل فرینڈز یعنی کہ چھوٹی اور سہیلیاں بھی موجود ہوتی تھی جو کھیلا کرتی اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آئیشہ کے گھر میں داخل ہوتے تھے کیونکہ حضور کی ہر بی بی کا اپنا اپنا گھر تھا تو وہ چھپ جاتی تھی لیکن حضرت محمد ان بچیوں کو بلالیتے تھے اور ان کے ساتھ انجوائے کرتے تھے کھیل کھیلنا اس حدیث کو فتلباری میں ایکسپلین کیا گیا ہے فتلباری میں امام حضر اسکلانی لکھتے ہیں کہ گڑیوں کے ساتھ کھیلنا منع ہے ممنوع ہے حرام ہے لیکن وہ حضرت آئیشہ کے لئے امام آئیشہ کے لئے ان کے لئے حلال تھا اس وقت کیوں وہ سے پڑھئیے گا کیوں کیونکہ اس وقت وہ بہت چھوٹی بچی تھی اور ان کو پیوبرٹی نہیں شروع ہوئی تھی یعنی فرسٹ آف آل اس حدیث میں یہ جو ورڈنگز ہیں کہ حضرت آئیشہ پیوبرٹی تک نہیں پہنچی تھی یہ ایکچول ایرابک ٹیکسٹ میں نہیں ہے یہ حدیث بس اتنی ہے کہ حضرت آئیشہ ڈالز کے ساتھ کھیلا کرتی تھی بس اس کے بعد امام حضر نے اس کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کری ہے اپنی بک فتول باری میں اور ان کے اس اوپینین کے اکورڈنگ حضرت آئیشہ پیوبرٹی تک نہیں پہنچی تھی سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم کو یہ کنفرم لی پتا ہے کہ حضرت آئیشہ بڑے ہونے کے بعد بھی یا فیلحال یہ کہلو کہ پیوبرٹی کے بعد بھی ڈالز کے ساتھ کھیلا کرتی تھی اور اس کا ثبوت ہے سنان ابود دعوت 4932 صحیح گریڈڈ بائی شیک البانی حدیث اس حدیث میں لکھا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک اور خیبر کے کیمپین سے واپس آئے تو انہوں نے حضرت آئیشہ کی ڈالز دیکھی اور حضرت آئیشہ سے پوچھا یہ کیا ہے تو حضرت آئیشہ نے جواب دیا میری ڈالز پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ڈالز میں سے ایک کے بارے میں پوچھا کہ وہ کیا ہے حضرت آئیشہ نے فرمایا او ونگڈ ہورس پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے تو یہ حدیث اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت آئیشہ کو ڈالز سے کھیلنے سے منع نہیں کیا اور یہ حدیث کہتی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک اور خیبر کے کیمپین سے واپس آئے تب ڈالز دیکھیں تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ حضرت آئیشہ کے پیوبرٹی تک پہنچ جانے کے بعد یہ واقعہ ہوا کیوں؟ کیونکہ یہ بات ہم کو پتا ہے کہ بیٹل آف خیبر کا کیمپین سیون یرز آفٹر ہجرہ میں ہوا تھا یعنی اس سمیں حضرت آئیشہ چودہ یا پندرہ سال کی تھی اور ایون زیادہ بھی ہو سکتی ہے تو اگر یہ حدیث بیٹل آف خیبر کے سمیں کی ہے تب بھی حضرت آئیشہ پیوبرٹی ہٹ کر چکی تھی کیونکہ وہ اس ٹائم چودہ پندرہ سال کی تھی اور جیسا کہ ہم نے جانا اس سمیں وومنز جلدی پیوبرٹی ہٹ کرتی تھی ورلڈ وائیڈ یہی معاملہ تھا کیونکہ اس ٹائم کے لوگوں کی عمرے جو ہیں وہ کم ہویا کرتی تھی اور عرب کے علاقوں میں تو لڑکیاں اور جلدی پیوبرٹی ہٹ کرتی تھی تو یہ حدیث بیٹل آف خیبر کے ٹائم کی تھی تب بھی حضرت آئیشہ پیوبرٹی ہٹ کر چکی ہوں گی چودہ سے پندرہ سال کی ایج تک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس حدیث میں اتنی عمر میں بھی حضرت آئیشہ رضی اللہ عنہ کے ڈال سے کھیلنے پر روک نہ لگانا اس بات کا ثبوت تھا کہ حضرت آئیشہ پیوبرٹی کے بعد بھی ڈال سے کھیلتی تھی اور جب بیٹل آف تبوک کا کیمپین ہوا تھا تو نو یرس آفٹر ہجرہ میں ہوا تھا جس سمیں حضرت آئیشہ سولہ اور زیادہ سال کی بھی ہو سکتی ہیں تو سولہ سال کی تھی ہیں تو اکارڈنگ ٹو سکولرز یہ حدیث اس بات کا سٹرونگ ثبوت ہے کہ حضرت آئیشہ پیوبرٹی کے بعد بھی ڈال کے ساتھ کھیلتی تھی لیکن اب سوال یہ آئے گا کہ اسلام میں بڑے بچوں کا ڈال کے ساتھ کھیلنا تو حرام ہے تو پھر کیوں حضرت آئیشہ ڈال سے کھیلتی تھی اس کی وجہ یہ ہے کہ صرف ایسی ڈال کے ساتھ کھیلنا حرام ہے جس میں آنکھناک کان مو بنے ہوئے ہوں لیکن ایسی ڈال کے ساتھ کھیلا جا سکتا ہے جو کلیر نہ ہوں شیپ میں اور اپیرنس میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت آئیشہ سے ڈال کے بارے میں پوچھنا اور یہ پوچھنا کہ یہ کیا ہے اور حضرت آئیشہ کا بتانا کہ یہ ایک ونگڈ ہورس ہے یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ جو ڈالز حضرت آئیشہ کے پاس تھی وہ دکھنے میں کلیر نہیں تھی ان کو دیکھ کر کوئی نہیں بتا سکتا تھا کہ وہ کیا ہے تو ہنس یہ حدیث یہ پروف کرتی ہے کہ حضرت آئیشہ کے پاس ایسی ڈالز تھی جن کے ساتھ وہ پیوبرٹی کے بعد بھی کھیل سکتی تھی کیونکہ اسلام میں صرف ان ڈالز کے ساتھ کھیلنا حرام ہے جن میں کوئی تصویر بنی ہوئی ہو تو کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ڈالز کے ساتھ کھیلنے سے منع نہیں کیا تو اس کا مطلب ان کے پاس ایسی ڈالز تھی جو کہ حرام نہیں تھی اسلام میں تو جو حدیث آدم سیکھر نے دکھائی ہے جس سے یہ پروف کرنے کی کوشش کری گئی ہے کہ حضرت آئیشہ پیوبرٹی تک نہیں پہنچی تھی کیونکہ ان کے پاس ڈالز تھی اب ڈالز سے کھیلنا حرام ہے بڑے لوگوں کے لئے اب ڈالز سے کھیلنا حرام ہے بڑے لوگوں کے لئے تو کیونکہ حضرت آئیشہ کے پاس بھی ڈالز تھی اب جب ان کے پاس ڈالز تھی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت آئیشہ جوان نہیں ہوئی تھی اور بعد میں انہوں نے ڈالز سے کھیلنا بند کر دیا جب وہ جوان ہو گئی تو یہ چیز پوری طرح گلت ثابت ہو جاتی ہے کیوں کیونکہ حضرت آئیشہ کے پاس ایسی ڈالز تھی ہی نہیں جو حرام ہو اسلام میں اسی وجہ سے وہ بڑے ہونے پر بھی ڈالز سے کھیلتی تھی تو ڈالز سے کھیلنا اس بات کا ثبوت نہیں ہے نہ ہی اس بات کو یہ چیز ثابت کرتی ہے کہ حضرت آئیشہ پیوبرٹی تک نہیں پہنچی تھی کیونکہ ان کے پاس ایسی ڈالز نہیں تھی جو اسلام میں حرام ہیں تو اس حدیث کو دکھانا اب بے وکوفی ہوگی آدم اب سوال یہ آئے گا کہ فتول باری میں کیوں امام حجر الاسکلانی نے لکھا ہے کہ آئیشہ رضی اللہ عنہ پیوبرٹی تک نہیں پہنچی تھی well اس کی وجہ یہ ہے کہ امام حجر الاسکلانی شافی سکول آف تھوٹس کو فالو کرتے ہیں اور شافی سکول آف تھوٹس میں پیوبرٹی پندرہ سال کی ایج میں کنسیڈر کری جاتی ہے مطلب یہ ہے کہ چاہے آپ کو پیوبرٹی کتنی ہی پہلے آگئی ہو میڈیکلی لیکن تم پری پیوبرٹی ہی کنسیڈر کرے جاؤگے جب تک پندرہ سال کے نا ہو جاؤ مطلب تم چاہے میڈیکلی پیوبرٹی ہیٹ کر دو لیکن پندرہ سال سے پہلے تم کو نہیں مانا جائے گا کہ تم نے پیوبرٹی ہیٹ کر دی جیسے فور ایکزامپل کہ کئی دیشوں میں یہ کانون ہے کہ اٹھارہ سال سے پہلے آپ شادی نہیں کر سکتے تو اگر اٹھارہ سال سے پہلے آپ شادی نہیں کر سکتے تو اگر کوئی شخص سترہ سال اور تین سو ساٹھ دن کا بھی ہوگا تو بھی وہ کانونی طور پر شادی نہیں کر پائے گا اب ایسا تو نہیں ہے نا کہ چار پانچ دن کے اندر اس کے اندر اچانک سے کوئی ایسا چینج آ جائے گا جس کے لیے وہ شادی کے لائک ہو جائے نہیں نا but according to law آپ اٹھارہ سال سے پہلے میریج کر ہی نہیں سکتے چاہے آپ منٹلی اور فیزیکلی ریڈی ہو یا نہ ہو اٹھارہ سال سے پہلے آپ نہیں کر پاؤگے لیگلی شادی اسی طرح یہ شاپی سکول آف تھوٹس کا رول تھا کہ پندرہ سال سے پہلے آپ پری پیوبیسنٹ ہی کنسیڈر کرے جاؤگے چاہے آپ فیزیکلی پیوبیٹی ہٹ کر چکے ہوں لیکن کنسیڈر نہیں کرے جاؤگے اسی وجہ سے possibly یہی وجہ ہے جو امام حجر نے اس definition سے حضرت عائشہ کو پری پیوبیسنٹ کہا تھا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ پیوبیٹی تک فیزیکلی نہیں پہنچی تھی in fact جس کو آدم سیکر نے کوٹ کیا ہے امام حجر نے انہوں نے خود اپنی بھوک میں لکھا ہے فتول باری volume 10 page 527 میں امام حجر کہتے ہیں کہ میرے لیے positively یہ کہنا کہ حضرت عائشہ پیوبیٹی تک نہیں پہنچی تھی یہ questionable ہے but possible بھی ہے it means امام حجر الاسکلانی was not sure وہ uncertain تھے اس معاملے میں کہ حضرت عائشہ پیوبیٹی تک پہنچی تھی یا نہیں پہنچی تھی اور آگے انہوں نے اسی حدیث کو ڈسکس کرتے ہوئے لکھا ہے کہ battle of tabuk کے دوران تو وہ definitely پیوبیٹی تک پہنچ گئی تھی جیسا کہ ہم نے previously اس حدیث میں لکھا ہوا دیکھا تھا battle of tabuk کے موقع تک حضرت عائشہ ڈال سے play کرتی تھی جب وہ physically پیوبیٹی attain کر چکی تھی اور یہی scholars کا ماننا ہے کہ یہ حدیث ایک strong proof ہے کہ حضرت عائشہ ان دونوں موقع تک پیوبیٹی hit کر چکی تھی پیوبیٹی کے بعد بھی حضرت عائشہ ڈال سے کھیلا کرتی تھی تو آدم سیکر امام حجر wasn't sure about that تو ان کو کوٹ کرنا is not a good idea اور وہ خود شور نہیں تھے تو اس حدیث کی adamic interpretation اور اس فتح الباری کی کوٹ کو میں آپ کو explain کر دیا اور اس فتح الباری کے کوٹ کی میں آپ کو وجہ بتا دی کہ کیوں حضرت عائشہ کی پیوبیٹی کے اگینسٹ ان چیزوں کو اس حدیث کو اور فتح الباری کے کوٹ کو یوز کرنا ایک good idea نہیں ہے now let's see what he has to say next نماز پڑھتے وقت جس وقت میں ان کے اور قبلے کے درمیان میں لیٹی ہوئی ہوتی تھی جنب لہذا الیاس صاحب کے لیے میں ایک اور حدیث لیاتا ہوں جن سے انہیں پتہ لگ جائے کہ حضرت عائشہ کتنی نزدیک لیٹی ہوئی ہوتی صحیح بخاری کی حدیث ہے 513 اس میں فرمایا جاتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف فرما رہی ہے قبلے کی مخالف سمت میں میری تانگی ہوتی تھی اور میں نبی پاک کے سامنے لیٹی ہوتی تھی اور جب انہوں نے سجدہ کرنا ہوتا تھا تو وہ میرے تانگوں کو دباتے تھے اور میں انہیں پیچھے ہٹا لیتی تھی اگر ہم عربی کو دیکھیں گے تو اس میں نماز ٹوٹ جاتی ہے جبکہ حضرت آئیشہ نے یہ والی بات بتا کے فرمایا کہ ہمیں گدوں یا کتوں سے کمپیر مت کر تو حدیث سے مبارکہ میں جب اختلاف آ جائے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اور کون سی حدیث ہے جو اس کو ایکسپلین کر سکتی ہے ہمارے پاس سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے 949 یہ کہتی ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لہذا اس بات سے ثابت ہوتا ہے کہ جس وقت حضرت آئیشہ سامنے لیتی ہوئی ہیں اور نبی پاک ان کے پاؤں کو دبا کے ان کے پاؤں کو ہلانے کا کہہ رہے ہیں اور حضرت آئیشہ اپنے پاؤں کو پکر لیتی ہیں اور اپنے طرف گھسیٹ لیتی ہیں اور نبی پاک ان کے پاؤں میں سجدہ کر رہے ہیں یا ان کے دبر یا فرج کے سامنے سجدہ ریز ہو رہے ہیں اس وقت حضرت آئیشہ کی ان چیزوں کے بارے میں وہ نہیں سوچ رہے تھے کیونکہ حضرت آئیشہ اس وقت ابھی میسچوریشن تک نہیں پہنچی تھی یعنی کہ ابھی حضرت آئیشہ پیوبرٹی کو نہیں پہنچی تھی آدم سیکر نے ایک حدیث دکھائی جس میں لکھا تھا کہ اگر ایک گدھا اور ایک کتہ اور ایک وومن اگر آپ کے سامنے آ جائیں تو نماز ٹوٹ جاتی ہے اور حضرت آئیشہ فرما رہی ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لیٹی ہوئی کرتی تھی نماز کے دوران اور اس کے بعد اس نے ایک اور حدیث دکھائی جس میں لکھا تھا کہ نماز کے دوران وومن کے سامنے ہونے سے نماز ٹوٹ جائے گی اور ایک حدیث دکھائی جس میں لکھا تھا کہ بچیوں کے سامنے آنے سے نماز نہیں ٹوٹے گی بلکہ وومن ہونی چاہیے پیوبرٹی ہٹ کر چکی وومن اس سے نماز ٹوٹے گی تو اس سے آدم سیکر نے یہ کنکلوڈ کیا کہ حضرت آئیشہ کیونکہ وومن نہیں تھی اور پیوبرٹی تک نہیں پہنچی تھی اسی وجہ سے وہ نماز کے دوران پروفیٹ پیس بی اپانو کے سامنے لیٹی ہوئی کرتی تھی اور ایک وومن سامنے آ نہیں سکتی تو اسی وجہ سے حضرت آئیشہ پیوبرٹی تک نہیں پہنچی تھی تو کلاپنگ آدم سیکر نے پروف کر دیا کہ حضرت آئیشہ پری پیوبرٹی گرل تھی ویل دیکھو تم لوگ کوئی سکولر نہیں ہو تم لوگ تو کچھ بھی نہیں ہو تمہیں تو کوئی ٹائٹل دینا بھی گناہ ہوگا خیر میں باپ کو بتاتا ہوں کہ آدم کا کنکلوزن کیوں غلط ہے اور کیسے حضرت آئیشہ نے ہی آدم کی اس انڈرسٹینڈنگ کو غلط پروف کیا ہے جس حدیث سے وہ حضرت آئیشہ کو بچی پروف کرنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا اسی حدیث میں لکھا ہے کہ حضرت آئیشہ کو کچھ لوگوں نے آ کے بتایا کہ نماز تین چیزوں سے ٹوٹ جاتی ہیں وہ تین چیزیں تھی کتہ گدھا اور وومن تو حضرت آئیشہ نے ان لوگوں کو سرکیسٹیکلی کہا کہ تم نے ہمیں گدھے اور کتوں سے کمپیر کر دیا تو it means کہ حضرت آئیشہ کو یہ بات اچھی نہیں لگی کہ تم نے ان کو گدھے اور کتوں سے کمپیر کیا پھر حضرت آئیشہ نے ان لوگوں کو جن لوگوں کو یہ مسنڈسٹینڈنگ ہو گئی تھی کہ یہ تین چیزیں نماز توڑ دیتی ہیں اس کے بعد حضرت آئیشہ نے ان کو کریکٹ کرتے ہوئے بتایا کہ اللہ کی قسم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لیٹی ہوئی کرتی تھی جب وہ نماز پڑھتے تھے تو اس کا مطلب سمجھ آیا آپ کو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان لوگوں کو یہ کنفیوزن ہوئی تھی کہ وومن کے سامنے آنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے جس کی کریکشن حضرت آئیشہ نے کری اور کہا تم لوگوں نے ہم کو گدھے اور کتوں سے کمپیر کیا کرتی تھی وہ ایک وومن تھی اسی وجہ سے انہوں نے قسم کھا کے ان لوگوں کی مسنڈسٹینڈنگ کو کریکٹ کیا یعنی مطلب یہ ہوا کہ یہ تین چیزوں سے نماز ٹوٹتی نہیں بلکہ نماز ڈسرپٹ ہو جاتی ہے ڈسرپٹ کر سکتی ہیں یہ تین چیزیں نماز دھیان بٹکا سکتی ہیں اور which is true لیکن ان تین چیزوں سے نماز ٹوٹے گی نہیں بلکہ انٹرپٹ ہو جائے گی بٹ اب سوال ہی آئے گا کہ پھر ان حدیثوں کو کیا جس میں لکھا ہے کہ نماز ٹوٹ جاتی ہے ان تین چیزوں سے بل یہ سب کنفیوزن تھی جس کو حضرت عائشہ نے کلیر کر دیا خود کلیر کر دیا ان چیزوں سے نماز ٹوٹتی نہیں ہے یہ حضرت عائشہ نے ہی کلیر کیا اور صحیح حدیث ہے جس میں یہی الفاظ ہیں کہ نماز ڈسرپٹ ہو جاتی ہے اور اندر حسن حدیث ہے جس میں لکھا ہے کہ ایک فیمس سکولر نے بھی یہی کہا ہے کہ ڈسرپٹ میننگ صرف ایک نیگٹیو ایفیکٹ آتا ہے نماز میں اور کچھ بھی نہیں نماز ٹوٹتی نہیں ہے تو آدم نے جس حدیث سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کری کہ حضرت عائشہ وومن نہیں تھی بلکہ بچی تھی پیوبرٹی کونے نے ہٹ نہیں کیا تھا اسی حدیث سے میں نے آپ کو ثابت کیا کہ حضرت عائشہ خود کو وومن ہی کنسیڈر کرتی تھی حضرت عائشہ نے ان لوگوں کی مس انڈیسٹینڈنگ کو کلیر ہی اس چیز کے ساتھ کیا کہ وہ ایک وومن تھی اگر حضرت عائشہ وومن نہ ہوتی تو وہ قسم کھاتی نا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لیٹی ہویا کرتی تھی it means کہ حضرت عائشہ خود کو وومن کنسیڈر کرتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب وہ لیٹی ہویا کرتی تھی تو وہ وومن ہی تھی اور اس سے نماز نہیں ٹوٹتی اگر نماز ٹوٹ جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہیں اور جا کے نماز پڑھا کرتے تو نماز کے دوران وومن کے سامنے ہونے سے نماز نہیں ٹوٹتی اس چیز کو حضرت عائشہ نے ریجیکٹ کر دیا تھی ہے پروفیٹ یہ نہیں کہہ سکتے حضرت عائشہ کے کیونکہ وہ خود بھی وومن ہو کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لیٹی ہویا کرتی تھی تو آدم جس سے تم نے بچی ثابت کرنے کی کوشش کری حضرت عائشہ کو اسی حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ ایک وومن تھی اور بھی کئی حدیثیں ہیں جس میں حضرت عائشہ نے خود کو وومن ہی بلایا ہے جیسے سحی البخاری 2661 اس میں حضرت عائشہ اپنے پاسٹ کے بارے میں بتا رہی ہیں اور بتایا ہے کہ کیسے وہ پہلے کمزور ہویا کرتی تھی اور اس ٹائم وومن اتنی کمزور ہویا کرتی تھی اور زیادہ کھاتی بھی نہیں تھی اسی وجہ سے کچھ لوگوں نے یہ ریالائز کیے بنا کہ حضرت عائشہ اس حودے میں اوٹ کے اوپر جو آہودہ رکھا جاتا ہے اس حودے میں ہے یا نہیں اس حودے کو اوٹ کے اوپر رکھ دیا یعنی اس ٹائم حضرت عائشہ اور وومن اتنی کمزور ہویا کرتی تھی کہ لوگوں نے ان کے اس حودے میں ہونے یا نہ ہونے کو ریالائز ہی نہیں کیا اور اس حودے کو اوٹ کے اوپر رکھ دیا تو جس ٹائم حضرت عائشہ کمزور تھی اس ٹائم انہوں نے خود کو وومن ہی بلایا ہے اور عورت کہا ہے تو آدم سیکر دیکھ لے بھائی حضرت عائشہ جب باڈی میں کمزور تھی تب وہ خود کو وومن کہہ رہی ہیں اور یہ چیز ہوئی تھی تب وہ پتلی تھن تھی اس کا ثبوت بھی لے لیں ایک صحیح حدیث سے سنن نبی دعود 2578 اس حدیث میں لکھا ہے کہ حضرت عائشہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوڑ لگائی ہاں چونکو مت دوڑ لگائی حضرت عائشہ ایک ڈپریسڈ بومن نہیں تھی جن کی شادی ان کی مرضی کے بنا ہو گئی ہو حضرت عائشہ پروفیٹ سے اتنی محبت کرتی تھی کہ پروفیٹ کے لیے خود کو قربان کرنے کو بھی تیار تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور بیوی کے پاس پاس سات منٹ بھی زیادہ رک جاتے تھے تو حضرت عائشہ سے وہ چیز برداشت نہیں ہوتی تھی کیونکہ وہ بہت زیادہ محبت کرتی تھی اگر ان کی شادی ان کی مرضی کے بنا ہوئی تھی ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف مازاللہ اپنی لسٹ پوری کرنے کے لیے لائے تھے تو یہ محبت کیسے ہو گئی حضرت عائشہ کو اتنی زیادہ it's impossible خیر حضرت عائشہ نے پروفیٹ کے سامت ریس لگائی اور پہلی بار حضرت عائشہ ریس جیت گئی اور اس کے کچھ سمیں بعد جب دوبارہ کبھی موقع آیا جب حضرت عائشہ تھوڑی فلیشی ہو گئی تھی ان کا وزن تھوڑا بڑھ گیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو ریس میں ہرا دیا تھا تو اس حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ حضرت عائشہ شادی کے بلکل شروعاتی دنوں میں پتلی تھی اور اس حدیث میں جب وہ پتلی تھی وہ خود کو وومن کہہ رہی ہے تو اس چیز سے یہ چیز ثابت ہوئی جس ٹائم حضرت عائشہ کو خود کو بچی کہنا چاہیے تھا اکارڈنگ تو دیز اسلاموفوب اس ٹائم بھی وہ خود کو وومن ہی کہہ رہی تھی اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت عائشہ پیوبرٹی تک پہنچ گئی تھی جب ان کی شادی کنزیومیٹ ہوئی تھی اور یہ ہم کو پتہ ہے کہ یہ حدیث بلکل شروعاتی دنوں کی ہے کیونکہ اس ٹائم حضرت عائشہ پتلی تھی اور جب وہ پتلی تھی تب بھی وہ خود کو وومن ہی کہتی تھی اور جب حضرت عائشہ تھوڑی فلیشی ہو گئی اور حضرت عائشہ فلیشی شادی کے کچھ سمیہ باد ہوئی تھی تو آدم سیکر کی تھی کہ حضرت عائشہ پیوبرٹی تک نہیں پہنچ تھی یہ حدیث اس کی دجیاں اڑا دیتی ہے سمپل اور صرف ان کو اپنی لسٹ کیلئے لائے ہوتے تو حضرت عائشہ کا اتنا انٹیلیجنٹ ہونا ان سے محبت کرنا impossible تھا کیونکہ ایسے بچے جن کی شادی socially morally unacceptable طریقے سے ہوئی ہوتی ہو تو آج ہم نے scientifically historically خود حدیثوں سے دیکھا کہ حضرت عائشہ خود کو وومن کہتی تھی اور اب اگر کوئی اس شادی پر question کرتا ہے تو وہ present fallacy commit کر رہا ہے اس time لوگ جلدی شادی کرتے تھے کیونکہ اگر انہوں نے جلدی شادی نہیں کری تو کچھ ٹائم میں ہی وہ مر جاتے تھے بیمار پڑ جاتے تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلی نے حضرت آئیشہ کے ساتھ intercourse کیا اور حق کے زوجیت ادا کیا جب وہ نو سال کی تھی اور اس وقت صحیح بخاری کی حدیث بھی ہے کہ وہ ان کو اپنے گھر میں لے کے آئے تھے الیاز صاحب کیا فرماتے ہیں اور اممہ آئیشہ چھے سال کے تھی نکاح ہوا نو سال تھی ویدائی ہوئی اور اممہ آئیشہ نو سال کے عمر میں پہنچ کر الحمدللہ بڑی ہو چکی تھی پیوبرٹی آ چکی تھی پیوبرٹی آ چکی تھی اب آپ نے دیکھ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ویٹ کرنا اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ شادی بھلے ہی پہلے کر لیں لیکن آپ میریج کنزیومیٹ نہیں کر سکتے جب تک لڑکی فیزیکلی پرپیر نہ ہو جائے اور اممہ آئیشہ کو پیوبرٹی آ چکی ہوئی تھی یہ چیلنج ان کے لئے تا کوئی ایسی حدیث دکھاؤ جس میں explicitly یہ لکھاؤ کہ حضرت آئیشہ پیوبرٹی تک نہیں پہنچ تھی جب میریج کنزیومیٹ ہوئی اور وہ حدیث ہونی چاہیئے authentic جس کی authenticity agreed upon ہونی چاہیئے تو میں نے تو آپ کو دکھا دی حضرت آئیشہ خود کو وومن ہی کہتی تھی اور حدیث سے یہ ثابت کیا کہ حضرت آئیشہ ایک وومن ہی تھی جب گرتی تھی اور جن حدیث کو آدم سیکھ کرنے دکھا کر کہ ان سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت آئیشہ پیوبرٹی تک نہیں پہنچ تھی ان کو بھی چیز ویڈیو کی سکپ مت کرنا ورنہ پھر مجھے جواب دیتے ویال کس آئے گا